دو ہزار بارہ کی جیل آئی ہے اور دو ہزار تیرہ کا نمبر لگا ہوا ہے گاڑی کے اندر گاڑی کی جو اس کی جو پرائیز ہے نا بھائی یہ بیس لاکھ سے اوپر کی گاڑی ہے ٹھیک ہے اگر یہ جینون کنڈیشن میں ہو یہ آپ کو ساڑھے سولہ لاکھ میں بھائی کیوں دے رہے ہیں کوئی وجہ تو ہے نا میرے بھائیو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ تمام بھائی خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی کے حفظ و ایمان میں ہوں گے میں ہوں نادر خان آپ دیکھ رہے ہیں نکیس کراچی موٹرز آج ہم جا رہے ہیں ہجاب میں میرے ایک دوست ہے بھائی انہوں نے کہا کہ نادر بھائی جائیں ایک کرولا ہم نے ڈھونڈی ہے اس کو چیک کریں اور ہمیں بتائیں کہ وہ گاڑی کیسی ہے لینے جیسی ہے یا نہیں اب جا رہے ہیں ہم گاڑی کو چیک کرنے کے لیے دو ہزار بارہ کی جیل آئی ہے اور جا کے چیک آؤٹ کریں گے کہ گاڑی کیسی ہے اور علی رضا بھائی کو مکمل ڈیٹیل دیں گے تو دوستو ویڈیو کے ساتھ آپ نے رہنا ہے کئی سے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا تاکہ جو ڈیٹیل ہے وہ آپ کو بھی پتا چل سکے کہ بھائی گاڑی کو کیسے چیک کیا جاتا ہے باقی یہ ہے کہ اگر ویڈیو اچھی لگے تو بھائی پھر لائک بھائی اور شیئر اور سبسکرائب لازمی کرو یار سبسکرائب بھائی اس لئے کہنا ہو کر دیا کرو کیونکہ سبسکرائب کرنے سے نا میری ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں گی تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی دبا رہیں تو دوستو ٹائم کو زیانے کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو بھائی لوگوں رش جو ہے بھائی یہاں پر بہت زیادہ ہے ٹریفک جام ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کراچی کی ٹریفک کیسی ہوتی ہے اور سنگنل پر کھڑے ہیں سنگنل کھلتا ہے تو پھر آگے اپنی سفر کی طرف رما دھما ہوتے ہیں تو بھائیو آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے یہ میرا گمبل وغیرہ یہاں پڑا ہوا ہے تو بھائی اس کو میں ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا ہوں وہ اس لئے ساتھ رکھتا ہوں کہ گاڑی جو ہے بھائی کہیں پر بھی ہم اس کی ویڈیو بنا لیتے ہیں مائک وغیرہ جو ہیں میری گاڑی کے ڈیش بورڈ میں پڑے ہوتے ہیں یہاں پر مائک یہ دیکھیں بھائی دو دو مائک پڑے ہوئے اس کے اندر مائک گمبل اپنے ساتھ میں سے رکھتا ہوں کیونکہ کہیں پر بھی ہم کو کیمرے کی ضرور پڑھ سکتی ہے اور ہم ویڈیو بنا سکتے ہیں تو بھائی اور باقی یہ ہے کہ بھائی چل رہے ہیں اور اگر آپ بھی اپنی گاڑی چیک کروانا چاہتے ہیں مجھ سے تو ورس اپ نمبر میرا سکین پر شو ہو رہا ہوگا آپ جو ہیں مزید معلومات کے لیے رابطہ بھی کر سکتے ہیں اور اپنی گاڑی چیک بھی کروا سکتے ہیں تو بھائی ٹریفک کراچی کا آپ لوگ دیکھ لیں ٹریفک وغیرہ بھائی کراچی کا جو ہے بہت ظالم ہے کیونکہ جیسے ہی دھائی سے تین چار ساڑھے تین بچتے ہیں تو بھائی ٹریفک شروع ہو جاتا ہے اور باقی یہ ہے کہ چلیں جی یہ تو پھر دنیا داری ہے چلتی رہتی ہے اور چلتے ہیں بھائی ابھی ہم ٹائم کو زیادہ نہیں کرتے اور چل کے پھر وہاں گاڑی کے پاس ملتے ہیں چلتے ہیں چلتے ہیں بھائی ٹریفک بھائی ٹرہ دور ہو گی ٹھوڑ دور ہو گی ٹھاکہ میں بھی آدھا ہوں بھی چلتے ہیں آج میرا کیمرہ میں آیا نہیں ہوں تو نے کوئی بات ہوگی آجائیں گے بھائی ٹرہ بھائی ٹرہ بھائی ٹرہ بھائی ٹرہ ڭی ٹرہ ملاتوں سے دیکھتا ہے 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 باقی اب کچھ چیزیں ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر یہ دیکھیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی اور ایک نظر ہے 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 ہم سر اس میں کیا کھاں سے ڈچ اپ کیا ہے اس میں بتائیے گا خدا کرنے والاسم ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بارٹی گونٹیا ہے نا ہم اسے نا ہم چقدہ کیا ہے قیدر بن سکرے سکرے بارٹی اینٹرین ڈینڈرب میں سکرے بارٹی اینٹرین جاڑی بارٹی اینٹرین جاڑی لیٹرین اچھا اپنے اینٹرین جارہ سکرے بارٹی ایسی ورکنگ میں ہے خیر وہ LCD کا مسئلہ نہیں ہے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ بارہ کا موڈل ہے جی لائی ہے آپ کو پتہ ہے مارکٹ میں اس ٹیم بارہ کا جو موڈل ہے اس کا ریڈ چل رہا ہے انیس لاہ روے بارہ کی جی لائی بکری ہے مارکٹ میں انیس ساڑھے انیس لاہ روے گی آپ ریمان کر رہے ہیں اس کی کتنی ساڑھے سولہ لاہ روے ساڑھے سولہ لاہ روے آپ کم پیسے کیوں مانگ رہے ہیں اس وجہ سے کم مانگ رہے ہیں اچھا اچھا اس کو بیجا جا رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پیسوں کی آپ کو ضرورت ہے ٹھیک ہے میرے جو دوست ہیں علیزہ بھائی جس نے مجھے بیجا تھا میں انشاءاللہ ان کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے جو بھی کنڈیشن ہے اور وہ پھر آپ سے رابطہ کر لیں گے انشاءاللہ ویلکم بے گائز تو بھائی گاڑی آئے تھے علیزہ کی بھائی کی چیک کرنے کے لیے علیزہ بھائی نے کہا تھا کہ نادر بھائی جائیں گاڑی کو چیک کریں تو گاڑی ہم نے مکمل چیک کر لی ہے مجھ سے پہلے کہ بھائی کھڑے تھے انہوں نے چیک کی گاڑی پھر جو ہے ہمارا نمبر آیا تو ہم نے بھی گاڑی کو چیک کیا ہے جو اس کی ڈیٹیل ہے مکمل وہ ہم آپ کو دے دیتے ہیں ویلکم بے گائز تو بھائی علیزہ بھائی گاڑی میں نے چیک کر لی بھائی تسلی کر لی اور ابھی آپ کی تسلی کے لیے بتاؤں کہ پوری گاڑی میری جان شاور ہے ٹھیک ہے جی پوری گاڑی شاور ہے وہ جو بھائی ہیں جن کی گاڑی تھی یا تو ان کو پتا نہیں ہے گاڑی کے بارے میں ٹھیک ہے وہ کہہ رہے تھے کہ اس کا جو بونٹ ہے وہ نائنٹی فائی پرسنٹ جنون ہے سائیڈوں میں ہلکی ہلکی اسکریج ہے ان کی وجہ سے شاور ہے تو بھائی گاڑی پوری شاور ہے ٹھیک ہے وہ بھائی کو نہیں پتا بیچارے کو اور جب انہوں نے لی ہوگی یا پھر ان کو کسی نے بولا ہوگا کہ گاڑی جنون ہے اب ہمارا تو دن رات کا بھائی کام ہے تو میں نے گاڑی کو تسلی سے چیک کی ہے گاڑی جو ہے باہر سے پوری شاور ہے گاڑی میں ایک پیس بھی جنون نہیں ہے علیزہ بھائی پوری کی پوری شاور ہے اور باقی یہ ہے کہ جو گاڑی کا انجن ہے بھائی انجن پتا ہے کتنا پرسنٹ ہے آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہوگا انجن گاڑی کا ففٹی پرسنٹ ہے انجن کے اندر جو گاڑی کے کرینک ہوتی ہے نا بھائی کرینک آواز کر رہی ہے گاڑی کی ٹھیک ہے دیکھیں جی میرا فرض بنتا ہے آپ دوستوں کو بتاؤں کیونکہ آپ لوگ فیس پے کرتے ہو تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں اپنے تمام بھائیوں کو بتاؤں کہ یہ گاڑی کے اندر مسئلے مسائل ہیں دیکھیں جی آپ فیس مجھے ایڈوانس پے کرتے ہیں میں گاڑی کو چیک کرتا ہوں میرا گاڑی سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہاں یہ ہو نا کہ بھائی مجھے فیس گاڑی بکنے کے بعد ملے گی یا مالک لے گا تو مجھے فیس ملے گی نہیں نہیں دیکھیں جب آپ لوگ مجھے ایڈوانس فیس ہوتی ہے میری مجھے دیز ہیں تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں آپ کو کلیز بات بتاؤں گاڑی کے اندر ٹچ اپ کیا ہے انجن کتنے پرسنٹ ہے گاڑی کیا ہے تو باقی یہ ہے کہ بھائی گاڑی پوری شاور ہے ٹھیک ہے اور گاڑی جو ہے انجن ففٹی پرسنٹ ہے گاڑی کا مطلب گاڑی ایک شاور ہوتی ہے نا تو چل جاتی ہے چلیں بندہ شاور چلا دا مگر گاڑی میں نا اچھی خاصی پروٹینیں بھری ہوئی ہیں تقریباً دو تین بار مجھے لگ رہا ہے شاور ہوئی گاڑی ہے اور باقی یہ ہے کہ آپ سمجھ دار ہیں یار یا آپ کو ساڑھے سولہ لاکھ میں بھائی کیوں دے رہے ہیں کوئی وجہ تو ہے نا میرے بھائیو سمجھا کرو اس بات کو میرے بھائیو سمجھا کرو یار آپ لوگ حق لال سے پیسہ کماتے ہو دیکھو میں بھی حق لال سے پیسہ کماتا ہوں تو اس کو صحیح جگہ پر لگاؤ بھائی کسی کی باتوں پر مت آیا کرو اور باقی یہ ہے کہ بھائی آج کی جو ویڈیو یار یہاں تو انڈرسلی آریا تھا بھائی کھڑے وڈے بہت زیادہ ہیں یہاں پر تو باقی علیہ بھائی نے بھیجا تھا تو ہم تو کیسے انکار کر سکتے تھے بھائی کو اور گاڑی بھائی بھائی چیک کر لی ہے اگر آپ بھی چیک کروانا چاہیں تو میرا ویڈس اپ نمبر شو ہو رہا ہوگا آپ اپنی گاڑی خریدنے سے پہلے مجھ سے چیک کروا سکتے ہیں کہ نادر بھائی ہمیں بتائیں کہ گاڑی کیسی ہے چیک کر کے بتائیں اس کے اندر میں آپ کو گاڑی مکمل بتاؤں گا گاڑی کیسی ہے پیپر چیک کر کے بتاؤں گا فی صرف ہماری پانچ دار روپے ہیں تو پانچ دار روپے آپ نے مجھے پی کرنے اور نادر خان آپ کے کام کے لیے روانہ ہو جائے گا تو دوستو اپنے بھائی نادر خان کو آج تک اجازت دیجئے اللہ حافظ